ماتھمیٹکس فرسٹیئر کی بک میں سے جو یونن نمبر سکس ہے اس کا ایک انتہائی اہم کویسٹن سمجھتے ہیں اور یہ جو نوٹس ہیں اس کا یہ پیپر نمبر ٹو ہے اور اس کا یہ کویسٹن نمبر سیون ہے تو یہ کویسٹن کچھ اس طریقے سے لکھ ہے انسلٹ تھری جومیٹرک مینز بیٹوین ٹو اینڈ ٹھلٹی ٹو آپ نے ٹو اور ٹھلٹی ٹو کے درمیان تین جو جومیٹرک مینز ہیں ان کو انسلٹ کرنا یعنی کہ ان کے درمیان میں لکھنا ہے اور پھر ان کی ویلیو جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو جو سب سے پہلی جو ٹرم ہوتی ہے اس کو ہم اے ون کہتے ہیں دوسری جو رقم ہے اس کو اے ٹو تیسری کو اے تھری اور چوتھی کو اے فور اور پانچویں جو رقم ہے اس کو ہم اے فائف کا نام دے دیتے ہیں اب ہم نے جو چیز فائنڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی وان جو کہ اے ٹو کے برابر ہے جی ٹو جو کہ اے تھری کے برابر ہے جی تھری جو کہ اے فور کے برابر ہے ان کو فائنڈ کرنا تو جو geometric mean ہے اس کا اگر ہم فارمولہ دیکھیں تو اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے یہ جو اس جگہ پر لکھا ہے AN یہ برابر ہوتا ہے A1 R کی power N minus 1 تو اس فارمولے کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جی A1 پھر ہمارے پاس N کی value ہونی چاہیے اور R کی value ہونی چاہیے اور A N کی value ہونی چاہیے تو A N کی value بھی ہم ملوم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ N کی ویلی پوٹ کر کے اور اسی طرح A1 جو ہے وہ پہلی رقم ہوتی ہے N جو ہے وہ ٹوٹل جو رقمیں ہوتی ہیں ان کو گین لیتے ہیں کتنی رقمیں ہیں جیسا کی سوال میں ٹوٹل رقمیں پانچ ہیں تو N کس کے برابر ہوگا پانچ کے برابر ہوگا اگر ہمیں R کا پتہ چال جائے یعنی کہ یہ جو ویلیز ہیں یہ فارمولے میں پوٹ کریں گے اور پھر ہم R کی ویلیو نکالیں گے جب ہمیں R کی ویلیو کا پتہ چال جائے گا پھر ہم G1, G2, G3 فائنڈ کر لیں گے یعنی کہ جو پہلی رقم ہے اس کو ہم نے R سے ملٹیپلائے کرنا ہے جو R کی ویلیو آئے گی اسے ملٹیپلائے کریں گے G1 بن جائے گا پھر G1 کو دوبارہ R سے ملٹیپلائے کریں گے G2 بن جائے گا پھر G2 کو دوبارہ R سے ملٹیپلائے کریں گے تو G3 بن جائے گا اب اس question کو سال کرتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں جو سب سے پہلی رقم ہے یعنی کہ یہ والی یہ ہمارے پاس اے ون کے برابر ہیں پھر اسی طرح جو سب سے لاسٹ والی رقم ہے یعنی کہ اے فائف وہ ٹھلٹی ٹو کے برابر ہیں اب ہم یہ فارمولہ لکھتے ہیں اے این جو کے برابر ہوتا ہے اے ون آر کی پاور این مائنس ون اس کے اندر آپ نے این کو فائف پٹ کرنا ہے جب اس فارمولے میں این کو فائف پٹ کریں گے تو اس جگہ پر فائف آئے گا اور ایک اس جگہ پر فائف آ جائے گا تو یہ بن جائے گا اے فائف جو کے برابر اے ون آر کی پاور فائف مائنس ون یعنی کہ آر کی پاور کتنی ہو جائے گی یہ فور ہو جائے گی جیسے کہ اس جگہ پر لکھا گیا اب آپ نے دو ویلیز پٹ کرنی ہے ایک آپ نے ویلی پٹ کرنی ہے اے فائف کی جو کہ ٹھلٹی ٹو کے برابر تھا پھر آپ نے اے ون کی ویلی پٹ کرنی ہے جو کہ ٹو کے برابر تھے تو یہ دون ویلیز آپ نے پٹ کر دی پھر یہاں سے ہم آر کی ویلیو نکالتے ہیں آر کی ویلیو نکال لیں کیا کریں گے یہ جو ٹو ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ ٹھلٹی ٹو کے نیچے آ کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا جب آپ ٹھلٹی ٹو کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو سکسٹین آ جائے گا جو کے برابر ہے آر کی پاور فور اب سکسٹین کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو کی پاور فور جو کے برابر ہے آر کی پاور فور کے اب دونوں کے اوپر سے فور فور کینسل ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس بچے گا ٹو جو کے برابر آ جائے گا آر کے تو اس طرح ہم نے آر کی ویلی جو ہے وہ فائنڈ کر لیا اب جی ون ہم کس طرح نکالیں گے جیسا کہ یہ اوپر اگر آپ قسچن میں دیکھیں جی ون نکالنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے تھا جو جی ون سے پیچھلی رقم ہے جی ون سے جو پیچھے والی رقم ہے وہ کیا ہے اے ون کو آپ نے آر سے ملٹیپلائی کرنا تو اے ون کو جب آپ نے آر سے ملٹیپلائی کیا یعنی کہ اے ون کیا ہے ٹو ہے جب آپ نے ٹو کو کس سے ملٹیپلائی کیا آر بھی کیا ہے ٹو ہے تو جب ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کیا فور آ گیا اب آپ نے جی ٹو فائنڈ کرنا ہے جی ٹو فائنڈ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے جو جی ٹو سے پیچھے رقم ہے جی ٹو سے پیچھے کونسی رقم ہے جی ون تو جی ون کو آپ نے آر سے ملٹیپلائے کرنا تو ادھر یہی لکھا ہے جی ون کو ہم آر سے ملٹیپلائے کرنے لگے ہیں تو جی ون ہمارے پاس کس کے برابر آئے فور فور کو جب ہم ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو کتنا آجے گا ایٹ آجے گا پھر ہم نے جی تھری فائنڈ کرنا جی تھری کو فائنڈ کرنے کے لئے جو جی تھری سے پیچھے ہے جی تھری سے پیچھے جی ٹو ہے تو جی ٹو کو آر سے ملٹیپلائے کر دیں گے جیسا کہ یہ لکھا گیا جی ٹو کو ہم نے آر سے ملٹیپلائے کیا یعنی کہ ہم نے یہ جو جی ٹو یعنی کہ جو ایٹ آیا تھا یہ جو جی ٹو کی ویلیو یہ جی ٹو کی ویلیو کتنی آئی تھی ایٹ کو ہم نے کس سے ملٹیپلائے کیا جی ٹو سے ملٹیپلائے کیا وہ کتنا آگیا سکسٹین آگیا تو اس طرح یہ تین جو جمیٹرک مینز تھے فور ایٹ اور سکسٹین یہ ہم نے فائنڈ کر لیا یہ کس کے درمیان تھے ٹو اور ٹھلٹی ٹو کے درمیان تھے تو اس طرح یہ جو کوسٹنز ہیں انہوں نے سال ہونا ہے تو امید ہے آپ کو اس کوسٹن کی بھی سمجھ آگئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ